اسلام علیکم فرنکس آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت ہی کیسٹی کریلے کی مسالے دار سبزی کی ریسپی جو صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے اور آج میں نے اس کو تھوڑے سے گفرنگ طریقے سے بنایا ہے جس سے یہ بہت ہی زیادہ کیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے جو کریلے نہیں کھاتے ہیں وہ بھی اسے شوک سے کھائیں گے تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مسالے دار کریلے بنانے کے لیے میں نے 300 گرام کریلے لے لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور کریلے کو میں نے سکھا لیا ہے اب اس کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کٹ کریں گے بیچ میں سے کٹ کریں گے اس کو چار طرف سے ہمیں کٹ کرنا ہے اور نیچے تک کٹ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کٹیں گے اور اس طرف سے بھی ہم کریلے کو کٹ لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور اب یہ جو اندر کے بیج ہیں اس کو ہمیں نکال لینا ہے چاہے نرم ہو یا کڑک پر ان کے بیجوں کو ہم نک کریلے کو کھالی کر لیا ہے سب ہی طرف سے اب سارے ہی کریلے ہم ایسے ہی کھالی کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے سارے ہی کریلوں کے بیجوں کو نکال لیا ہے اور سارے ہی کریلے کھالی کر لیا ہے اور اب میں نے ایک باول میں پانی لیا ہے یہ نورمل پانی ہے اب اس میں گال دیں گے 1 ٹی سپون نمک اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون حلدی کا پاوڈر اور اچھے سے مکس کر دیں گے اور جو ہم نے کریلے کو خالی کر کے رکھا ہے وہ اس میں ایک کر دیں گے ہم نمک اور حلدی کے پانی میں کریلے گالنے سے کریلے کی جو کڑواہت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور جب تک ڈالیں گے جب تک ہم آگے کی تیاری کر لیں گے اچھے سے دوبا دیں گے اب پین میں گالیں گے 3 بڑے چمچ اوائل اوائل گرم ہو گیا ہے اب اس میں 3 میگم سائز کی رفلی چاپ کری ہوئی پیاز ایک کر دیں گے اور پیازوں کو فرائے کریں گے جب تک اس میں ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا زیادہ دارک کلر کی پیاز ہمیں نہیں فرائے کرنی ہے لائک گولڈن کلر آنے تک ہی فرائے کرنی ہے پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اور پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ کچھ اور بھی مسائلے گا لیں گے جس میں دیکھیں میں نے لیا ہے دو انچ کا ادرک کا تکڑا جس کو رفلی چاپ کر لیا ہے آج سے دس لسن کی کلیے ہیں اور یہاں کچھ تکڑے میں نے کاجو کے لیے ہیں تقریباً سا 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 آٹھ ہوں گے اور ایک ہری میرچے اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے کاجو آپشنل ہے آپ چاہیں تو گالے برنا سکپ کر دیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور یہاں پہ میں نے پیاز بھی تھوڑی سی زیادہ لی تھی اس لئے کیونکہ کرے لے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اور پیاز کا ٹیسٹ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے تو بیلنس کرے گی پیاز اس کی کڑواہت کو کم کرے گی کرے لے کی اس لئے میں نے تھوڑی سی پیاز زیادہ لیے اب ان سب چیزوں کو ہم فرائے کر لیں گے جب تک ان میں ہلکا سا کلرین کا چینج نہیں ہو جاتا پیاز میں ہلکا گولڈن کلر نہیں آ جاتا جب تک ہم فرائے کر لیں گے اور دیکھیں پیاز میں لائک گولڈن کلر آنے لگا ہے بس اتنا ہی ہمیں پیاز کو فرائے کرنا ہے تو اب ہمیں تیل کو ڈھین کرتے ہوئے پیاز کو باہر نکال لینا ہے اب یہاں میں نے ایک میکسی کا جار لے لیا ہے اور اب اس میں ایک کریں گے دیکھیں پیاز ادرک لسن جو بھی ہم نے فرائے کرا تھا یہ سارا اس میں ایک کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے دیکھیں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر رفلی چاپ کرا ہوا اور اس کا اب ہمیں پیسٹ بنانا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تقریباً پانس سے چھ ٹیبل سپون اور اس کا ایک بلکل فائن پیسٹ بنا لیں گے اور دیکھیں بلکل فائن پیسٹ بنا کر میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جو ہم نے پانی میں کریلے کو بھگا کے رکھا تھا ہلدی اور نمک کے اب اس کو ہمیں نکال لینا ہے تو اس طریقے سے اچھے سے ہم پانی کو دبا دبا کے نکال لیں گے آپ چاہیں تو اس کو کپڑے سے بھی پوس سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کریلے کو پانی سے نکال لیں گے اور پانی اس میں اچھے سے نچوڑتے ہوئے اور ان کو بلکل سکھا لیں گے اب یہ وہی آئل ہے جس میں ابھی ہم نے پیاز اور ادھرک لسن کو فرائے کر کے نکالا تھا اب اس میں ہم کریلے فرائے کریں گے ایک ایک کر کے کریلے ڈال دیں گے کریلے کو فرائے کرتے ہیں تو کریلے کی کڑواہت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو سبزی ہے وہ بہت اچھی ٹیسٹ ہی رنگتی ہے تو فرائے کر لیں گے کریلے کو میڈیم فلیم پہ کریلے کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور کریلہ فرائے ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا سوفٹ بھی ہو گیا ہے کریلے کو اور چھوڑا سا اس کا تیل دین کر لیں گے اس طریقے سے اور دیکھیں کریلے کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اور اب بچے ہوئے آئل میں گا لیں گے یہ پیاز چماتر اور ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اب ہمیں سائے کر لینا ہے اچھے سے بھون لیں گے اور گیس کی پلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے میڈیم پلیم پہ بھونیں گے جب تک پیاز اور ادرک لسن اور یہ اچھے سے بھون نہیں جاتا چار پانچ کیبل اسپون پانی بھی گال دیں گے جار کو کلین کرتے ہوئے اور اب مسالے کو بھون لیں گے جب تک آئل سیپریک نہیں ہو جاتا اور مسالے کا کچھاپن خط نہیں ہو جاتا اور دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے آئل سیپریک ہو گیا ہے اب اس میں ہم کچھ پاؤگر مسالے گالیں گے جس میں میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون دھنیا پاؤگر 1 ٹی سپون ریگولر لال میرچ پاؤگر 1 ٹی سپون گرم مسالے پاؤگر اور 1 ٹی سپون حلدی کا پاؤگر نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے آئد کریں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور اب مسالے کو بھون لیں گے آدھا کپ اس میں پانی گال دیں گے جس سے مسالے جلیں گے نہیں اور اچھے سے ان کی بھونائی ہو جائے گی تو مسالے کو جب تک بھونیں گے جب تک اچھے سے آئل سیپریک نہیں ہونے لگتا اور گیس کی فلیم کو اس پوائن پہ ہم میگیم کر دیں گے میگیم فلیم پہ مسالے کو بھونیں گے اور دیکھئے مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے آئل پورا سیپریکٹ ہو گیا ہے اور بہت اچھی مسالے سے خشبو آ رہی ہے تو اب اس میں گال دیں گے فرائے کرے ہوئے کریلے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے ہیں اور مسالے کے ساتھ کریلوں کو بھی مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں پانی نہیں گالیں گے پہلے ہم مسالے کے ساتھ ہی کریلے کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور ہلکے ہاتھوں سے ہی کریلے کو چلانا ہے کیونکہ جب ہم نے کریلے کو فرائے کر رہا تھا تو کریلے تقریباً 50% تک ٹینڈر ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں کریلے تو ہم مسالے کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور دیکھئے مسالے کے ساتھ بھی کریلے اچھے سے پک گئے ہیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں آئل سیپریکٹ ہو گیا ہے اب اس میں گال دیں گے ہم امچور کا پاؤگر 1 ٹی سپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اب ہم گریبی کے لیے پانی گا لیں گے کیونکہ ابھی ہمارے کریلے پکے بھی نہیں ہیں 50% تک ہی ٹینڈر ہوئے ہیں اور 50% ابھی ہمیں ٹینڈر کرنا باقی ہے تو اب اس میں ہم پانی گا لیں گے تو ایک گلاس اس میں پانی آئے کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر اور اچھے سے مکس کر دیں گے گریبی کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہمیں کریلے کو پکانا ہے تو اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے آج سے دس نٹ کے لیے پکائیں گے آج سے دس نٹ میں کریلے جو 50% تک ہی ٹینڈر نہیں ہے وہ بھی پک جائیں گے اور گریبی بھی اچھے سے پک جائے گی کریلے کو پکتے ہوئے آج سے دس نٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں بلکل پرفیکٹ کنسٹنسنسی ہے اس کے گریبی کی اور ٹیسٹ کا تو پوچھے ہی مت اتنے زیادہ لا جواب کہ بس جب آپ ایک بار کھائیں گے تو دو کی جگہ چار روٹی تو ضرور ہی کھائیں گے دیکھیں بہت زیادہ ٹیسٹ کی ہے اور کریلہ بھی بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس میں ہم فائنلی لازک میں گال دیں گے تھوڑا سا فریش بارک کٹا ہوا حرہ دھنیا اور اچھے سے مکس کر دیں گے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور بند کر کے اب اس کو ہم کریں گے گرم گرم سر تو لیجئے بن کے تیار ہو گئی ہے بینہ کڑواہک کے بہت زیادہ ٹیسٹی کریلے کی سبزی آپ اس کو روٹی پوری پراتھے کے ساتھ کھائیے بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی ریسپی کو لائٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر لے کر آوں گی ایک اور مزیدار سی ریسپی تھنکس فور ووچنگ